ایک ڈبو اور ہے وہ اخوانستان کا وہ پتھان بھائی کے نام سے وہ پاکستان کو کہہ لیا اور کہہ رہا ہمارا انڈیا کے بھائی ابے تیرے تو تیرے باپ نے کبھی سپورٹس دیکھی ہے کیا ہوتی ہے جب یہ پرانا سور بڑھا ہو چکا ہے اس کا کھڑا نہیں ہوتا دیکھیں اس بندے نے اپنی ویڈیو میں مجھے گالی دی ہے کہ تُو نے کونسا کرکٹ پڑا ہوا ہے تُو نے کونسا بھائی جرنلزم پڑا ہوا ہے کونسا اینکر ہے تُو انڈیا کے اتنے چارٹ کے ابے تم ہمارے نہیں ہوئے ہمارے ملک میں جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے تمہاری بہربانی ہے اس کے بچے بھی ہیں پتہ نہیں اسی کے ہی ہیں یا پڑوسی کے ہیں یا ہو سکتا ہے کسی آفگانی کے ہو اس نے خود بولا ہے کہ میرے گر میں آفگانی رہتے ہیں ہو سکتا ہے اسی آفگانی کے بچے پتھان نے میرا میڈیکل سیٹفکیٹ مانگیا وہ سامنے میڈیکل سینٹر ہے اسے کہ آئے بہن کو اپنی لے کے اگر پہلی رات میں اس کی تسلی نہ ہو جائے وہ شکیت اس کو آئے کیونکہ وہ اس سے پہلے اپنی بہنیں ادھر ادھر پاکستانیوں کے آگے پیش کرتا رہا ہے وہ پتھان بھائی جہیں دوستو ہماری ایک کو نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے ایک مئی دوہزار تیس کی تاریخ آئی پیل اتحاس میں کڑوی یادوں کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی آئی پیل کے اس نیرس مقابلے کے انت میں جس طرح پورو کھلاڑی اور ٹیم میں شامل کھلاڑی لڑتے ہوئے نظر آئے اس سے جنٹلمن گیم پر بھی سوال کھڑے ہو گئے لکھنو میں اس مقابلے میں آر سی بی اور الیس جی میں جم کر لڑائی ہوئی ایسا لگ با عمر بسے رہیں گے ویرات کوہلی نے الیس جی کی پاری کے دوران بلے بازی کر رہے ہیں نوین الحق کو سترہوے اور میں کچھ کہا اس کے بعد دونوں میں کہا سنی ہوئی پھر نوین کے ساتھ بلے بازی کر رہے ہیں امیت مشرا اور میدان پر موجود امپائر نے دونوں کے بیچ ماملے کو سلجھانے کی کوشش کی اس دوران کافی غصے میں لگ رہے تھے ویرات کوہلی میچ کے بعد ویرات کوہلی اور گوتم گم میر کے بیچ بحث ہو گئی یہ بحث اتنی تیکھی تھی کہ باقی پل فاف کو بیچ بچاب کرنے کے لیے آنا پڑا لگنو ٹیم کے امیت مشرا ویجی دہیا کیل راہول اور بینگلو ٹیم کے کپتان فاف ڈوپلے سی بھی بیچ بچاب کرتے ہوئے نظر آئے افغانستان کھلاری نوین کی اس بطمیزی پر پاکستانی میڈیا کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ امریکہ کھا گیا ہوتا یہ جو دہشت جردی ہم بغت رہے ہیں جو ہمارے آزاروں سویلین مارے گئے مسجدوں میں دھواکے ہو رہے ہیں یہ تم لوگوں کی مہربانی ہے سارے ایک جیسے نہیں ہیں لیکن تم جیسے تیری شکل دیکھی اپنی بے غیرت تو پاکستان کو کہا رہا ہے ہمارے بھائی ہیں تمہارے اندر ڈندر ڈالا ہے اس نے تمہیں دو آنے کی یہ جو ہے نا تیری اقادری حرام خور رہا ہے یہاں پہ تو کچھ کر رہا تھا پاکستان میں تو اٹھا رہا تھا وزن بوجھ اور تو وہاں بیٹھ کے بھونگتا ہے وہ سروری جیسے لوگ بھی ہیں جو ایک مثال ہے صحیح جیسے لوگ ہیں ایک مثال ہے میرا دوست ہے مراد پاکستان میں رہا ہے وہ ایک مثال ہے اور تم جیسے نمک حرام حرام خور اور بے اس نے تیرے نوین کی یوں پھار دی ہمارے پاکستانی پاکستان یہ اس پہ ڈھنڈ نہیں سمجھا تو تمہاری وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں یہ پاکستان کی مہربانی ہے اسی لاکھ لوگوں کو یہاں رکار ہماری زمینوں ہمارے پہ قبضے کیے اور یہ جو گلی گلی میں ڈیشت کر دی ہے اس کے پیچھے تمہاری غلطی اور ہماری غلطی ہے ہائے بڑے چمچے کڑچے سالے تیری اوقات ہے پتھان ہم میں ہے یہ حلالی خون ہوتا ہے جو پتھان ہوتا ہے چوتڑیے بھوتنی کے بھانگتا رہتا ہے کتے جی طرح ہم نے بڑی دفعہ اگنور کیا اتنی مارویں گے سالے کہ تیری ماں نہیں بچھانے گی کہ تُو ہے کس کی پدائیس بے غلط پاکستان پہ بھانگا ان پہ بھانگ وہاں پہ بھٹتی ہے کیونکہ تیری دو آنے کی دکان چلتی ہے سالے تیری اوقات کیا ہے کون تُو جنرلزم کیا تُو نے کرکٹ کے لیے موں میں دیتا رہا بھلے ان کے بھی اور ہمارے بھی اور باتیں چوتھتا ہے تُو سالے گھٹیا نسل کی گھٹیا پدائیس خبردار پاکستان کا نام لیا چیر کر رکھ دیں گے تم نے کہا پاکستان کو کیا پھدو سمجھا گیا کہ جس کا دل کیا بھانگنا شروع کر دیا پاکستان میں ہاتھ دوتی ہے مطلب ہے آپ بھاری انہوں میں اور سلوانے ہم سے آتے ہو اور باتیں کرتے ہو ہمارے خلاف ہی یہی ساری زندگی پلتا رہا گھلیوں میں بچوں سے لیتا رہا لولی پاپ اور ہمیں بتاتا ہے سالے اپنا چیرہ دیکھا تُو نے تو بھائی اتنے یہ گالیاں اپنے ویڈیوز میں نکالتا ہے یہ کونسا جرنلزم پڑا ہے تُو نے بھائی ہم جبھی تو کہتے ہیں کہ پاکستانی جاہل ہے پر یہ بانتے نہیں ہیں یہ سپورٹس اچھا آپ مجھے ایک چیز اور سمجھائیے یہ کیسا سپورٹس چینل ہے بھائی صوبہ سے آٹھ بجے سے لے کر صوبہ آٹھ بجے سے لے کر میں نے اس کی ویڈیو کے ٹائمنگ نوٹ کی ہے اور گنا صوبہ آٹھ بجے سے لے کر رات کے دو بجے تک یہ لائب رہتا ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے نہ اپنی بیوی کو ٹائم دیتا ہے بھائی ہم نے مان لیا کہ آپ کا کھڑا نہیں ہوتا آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو لیکن بھائی ٹائم دینا جروری ہوتا ہے گھر والوں کو سب یہ توڑی کہ آپ کا کھڑا نہیں ہوتا تو آپ ٹائم نہیں دوگے اپنے گھر والوں کو بھائی یہ میرے کو برا لگا لگا آپ کا چینل چیک کر کے میرے کو کافی زیادہ برا لگا کہ بھائی آپ پورا دن یوٹی ڈیوب میں رہتے ہو بھائی آنٹی کو ٹائم دو آنٹی کے اور بھی بہت سارے خواہشاتھ ہوں گیا آنٹی کے ساتھ بیٹھ کے قائدی آجم کے کس سے کہانیاں سنواؤ اپنے وہ جو وار ہارے ہو چار بار ہندوستان سے وہ کہانیاں سنواؤ آنٹی کو یار ریکٹ کے بارے میں کچھ پورا دن پورا دن بھائی کہاں گیا میرا پورا دن موٹے موٹے چشمیں رکھے مردار ہو جائے گا سالے بکاری تو مجھے بکاری بول رہا ہے تو مجھے بکاری بول رہا ہے اور اس نے اپنی ویڈیو میں کئی بار بول رہا ہے اپنی شکل دیکھ لیں یار میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں پلیز پلیز ایک بار میری بھی شکل دیکھ لیں اس کی بھی شکل دیکھ لیں بھائی ماں کا سم میں کچھ نہیں بول رہا آپ خود بتائیں کہ میری شکل زیادہ گندی ہے یا اس کی شکل میں کہتا ہوں اگر میری شکل اس کی بیوی دیکھ لینا تو اس کو یہی بولے گی کہ کونسا سانڈ میرے نصیب میں آ گیا تھا ایسے چکٹے گورے جوان کیوں نہیں ہیں ہمارے پاس شکل کی بات نہیں دیکھیں یہ شکل اوپر والا بناتا ہے میں کبھی کسی کی شکل رنگ کورا کھالا اس چیز کو لے کے لیکن یہ سٹارٹ یہی لوگ کرتے ہیں اب تیری شکل سے پتہ چل رہا ہے کہ تُو اور کتنا بڑا بسورت آدمی ہے کالے موٹے چھوٹے سانڈ کی طرح ہے تُو پتہ نہیں بنگلہ دیش تیرے باپ نے بنگلہ دیش میں مو مارا تھا کہ تُو پیدا ہوا ہے کیا کیا انسان ہے تیر میرے اوپر ہس رہا ہے اور دوسری بات جب یہ نوکری پیتا تب یہ ہندوستان اور ہندوستان کی آرمی کا مجاک اڑاتا تھا گول رہا ہے کہ ہندوستان کی ٹیم اور اس کی سینہ دونوں ایک جیسی ہے آپ نے ویڈیو سنی نا یہ ویڈیو دیکھیں یہ اس کے اپنے مو کے الفاظ ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور بھی بھوٹنی والا بیٹا ہوا ہے اب یہ چینل بنایا ہوا ہے اس نے دیکھیں جرنالزم کا ایک طریقہ ہوتا ہے سپورٹس چینل چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے دوگ میند کرتے ہیں فورمیشن دیتے ہیں اس کے بعد پیسہ بھی کماتے ہیں یہ سالہ موٹا حرامی صوبہ گندہ مو لے کے لیپ ٹاپ کول کے ڈائریکٹ لائی ویڈیو سٹارٹ کر دیتا ہے پھر ٹٹی کر کے پھر دو گھنٹے بعد پھر سٹارٹ کر دیتا ہے پھر بند کر کے جا کے پھر پانی میں روٹی دبو کے کھا کے روٹی تو ہے نہیں پتہ نہیں ٹٹی کھاتا ہوگا پھر جا کے کچھ کھا کے پھر آ کے گندہ نہ ایڈیٹنگ نہ کوئی اچھا تھبنیل نہ کوئی میند نہ کوئی اچھا کھیمرہ نہ کوئی اچھا بیگراؤنڈ نہ کوئی اچھی بات نہ کوئی اچھی شکل مفت کے پیسے لوٹ رہی ہے اور اتنے ہوتیا جو وہ ہندوستانی ہے تو اس کو سپر چیٹ بول رہا ہے یہ میرے کو بول رہا ہے کہ تُو ہندوستان سے بیگ مانتا ہے بھائی میں تو اپنے اس چینل پہ آیا ہوں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ پچھلے 6 سے 7 سال میں آپ لوگ میرے کو بتائیں کہ آپ نے کبھی میرے چینل کے ویڈیوز پہ کبھی کوئی دونیشن لنک دیکھا ہے کبھی آپ لوگوں نے کوئی گوگل پہ یا پیپال یا پیٹی ایم یا کوئی بھی دونیشن لنک میرے چینل پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو کبھی میں نے کہا ہے کہ میرے کو سپر چیٹ کرو میں معافی چھاتا ہوں ان لوگوں سے جو لائف سٹیم کے دوران کبھی میرے کو لوگ سپر چیٹ کرتے ہیں تو میں پڑھتا تک نہیں ہوں کہ بھائی یہ تو ایک ٹاپک خراب ہو جاتا ہے جب آپ سپر چیٹ پڑھتے ہو بندہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا بات کرنے آیا ہوں اوپر سے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ کمنٹ جو ہے وہ میرے دل میں میں پڑھ لیتا ہوں لیکن یہ بندہ صوبہ سے لے کر رات تک ہندوستان کے ٹکڑوں پہ پالا ہوا کھتا صوبہ سے رات تک بھونگتا ہے اور یہ ہمیں بول رہا ہے کہ ہندوستان بھائی یہ سب کو پتا ہے ہم یوٹیوب پہ جب آئے تھے ہماری پہلی ویڈیو پہلی ویڈیو پلواما پہ تھی ہماری جو تم لوگوں نے ٹٹی کی تھی ہندوستان میں اور ہم نے دوگلہ پن نہیں کیا ریکارڈ ہے ہمارا چھ سال کے اندر جا کے کسی بھی فلیٹ پورم پہ چاہے ہماری اپنی لینگویج میں بھی ہو یا ہندی لینگویج میں آپ جا کے میری ایک ویڈیو ایک شبت بتائیں کہ ہم نے دوگلہ پن کیا ہو اور ہم نے کہا ہو کہ ہندوستان ایسا ہے یا ہم ہاں سے ہو لیکن یار یہ کیسے لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں جب یہ ٹی وی سکرین پہ آتے ہیں تو ہندوستان کو گالیاں دیتے ہیں جب یہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو ان کی آرمی بھی ایسا ہی ہے ان کے ادارے بھی ایجنسیاں سب سیم ہے یہ یہ سب حرام کے پلے ہیں یہ سب آستین کے سامف ہے دوستو اس کو پہچانی ہے یہ حرامی قوم ہے دیکھیں جب 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 ان کے جنرل کنرل کنرل ہے کیا ہے ٹٹی ہے جب یہ اپنے ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں تو ہندوستان کا نام لے کے کشمیر کا نام لے کے اپنی ریٹنگ بڑھاتے ہیں پاکستان کے اندر جب یہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں پھر بولتے ہیں ہم تو لڑی نہیں سکتے دیکھیں سب سے بڑا ایکزیمپل ان کا وہ ہے وہ پرانا آرمی چیف باجوا دیکھیں کیسی باتیں کرتا تھا کل تک آج دوبائی میں لفنگو کی طرح گھوم رہے آج بول رہا ہے کہ ہندوستان سے لڑنے کی لوڑوالی تیرے سے پوچھتا ہوں میں اگر تُو اتنا بڑا خادم ہے ہندوستان کا تیرے کو ہندوستان اتنا اچھا لگتا ہے تو تُو چینل پر بیٹھ کے ہندوستان اور ہندوستان کی آرمی پہ ہستا کیوں تھا آج پھر کیا ہو گیا سچ بات بولنا آج تیرے پاس کوئی کام نہیں ہے کوئی جوب نہیں ہے کرکٹ انفو والوں نے بھی کرک انفو والوں نے تیرے کو حلوائی قرار دے دیا حلوائی بول رہے ہیں اور تیرے کو اس کے چینل پہ جائیں دوستو اتنی گالیاں نکالتا ہے اپنے سارے لائف سٹیم اب آپ بولیں یہ گالیاں کس کو دیتا ہے یہ نہ افغانستان کو دیتا ہے نہ ہندوستان کو یہ اپنے پاکستانیوں کو گالی دیتا ہے کیونکہ اس کے پاکستانیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حرامی دوگلہ ہے کل تک ہندوستان کو برا بول رہا تھا پاکستانیوں سے سمیٹ رہا تھا آج جب اس کے پاس کوئی جوب رہا نہیں تو آج ہندوستان کے چاٹ کے پاکستان کو برا بول رہا ہے پاکستان میں بیٹھ کے بی سی سی آئی کو سوری پی ایسل ہے یا پٹہ شلوار لیگ ہے اس کو برا بول رہا ہے پی سی بی کو برا بول رہا ہے جس بندے کو سپورٹس کہ نہیں پتا گدے کی طرح ہستر آتا ہے کتہ کی طرح وہ شکلیں بناتا ہے جو آج پاکستان پہ کل ہمارا کھا کے اس تھالی میں چھیت کر رہا ہے ہمارا تو ہر کچھ سری نگر میں ہے ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے کس بنیاد پہ یہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے باقی بیٹا آ کے چیک کر تیری باجی جو ہے نا وہ تو بچاری دوزار تیرہ میں کینسر سے اس کا تو سب کچھ ختم ہو گیا اللہ نہ کرے تیری بہن کو تیرا رزگار بند ہو جائے گا کیونکہ یہ چینل جو تُو نے بنائے ہیں اور ان کے چارٹ چارٹ کے یہاں تک تُو جو پہنچا ہے بہت جل تجھے تیری وہ کار دکھائیں گے یہ میرا پرامیس ہے ذرا بچ کے ہیں سوچ سمجھ کے یہاں آئیے گا اور دیکھیں اگر آپ رزوان ایدر چینل پہ جا کے کمنٹ کرتے ہیں تو فائدہ نہیں ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے تو انہیں کہا رزوان صاحب آپ خود کر لیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں کبھی بھی انڈیا کی ڈسسپیکٹ نے کل کی تھی وہ دوبارہ دیکھیں جو بار بار یہ ایک چیز دیکھیں بڑا آسان ہے میں رپورٹ کروا ہوں سائبر کرائم ونگ میں دوں اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا سائبر کرائم ونگ کیا ہے یہ حرام کھا کھا کے بلڈاگ کی طرح اس کا موہر ٹوہو ہے اس کا ٹوہو میں جو کھجلی ہے میں تو پنجابی بٹھان ہوں دونوں سائیڈے بجانے کا ماہر ہوں یہ بہنیں مائیں بیویاں بیٹیاں چلانے والے انہیں کیا پتہ غیرت کیا ہوتی ہے شرم کیا ہوتی ہے جو کیا نوینو لکھ کے ساتھ وہ امیت مشرا نے کلیر کر دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی نوین کمپلینڈ کر رہا تھا میں نے اس کو کہا چھوڑیں وران بھائی ہم اکتھے گرے اس نے کہا ہر اس کو سمجھا پھر وہ اس نے کہا اس نے جھوٹا نہیں دکھا نوین کو اس نے کہا یہ دیکھو کوئی ڈسٹ نہیں ہے تو یہاں سے اتنا یہ بیغیرت ہے اگر کوئی غیرت ہوتی شرم ہوتی حیاء ہوتی تو اپنی باجی کو کولی کے سامنے پیش کرنے کی بجائے کوئی سچ بات دیکھیں ہم نے کہا وہ ایکشن غلط ہے ہم میں حمت ہے یا کمنٹس آتے ہیں میں نہ لوں کمنٹس تو چلتا رہا ہوں ان کی طرح بیغیرت بن جاؤں ذرا ذریعہ ماش پوچھیں میں یہاں سپورٹس بورڈ میں بیٹھا ہوں یہاں میرا آفیس تھا ساری زندگی یہاں ہم نے راج کیا ہے پاکستان میں جو تھے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کیا ہوا ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کوئی وہ بہار ہے کوئی وہ یہ سمجھتا ہے ہندو مسلمان کاٹ کھیلے گا پاکستان انڈیا کتنا ہم نے ڈیوائیڈ ہونا ہے اب یہ کل کل لونڈے جن کے مو اور گھنڈے ہتنی بڑی بڑی ہیں یہ ہمیں ڈیوائیڈ کریں گے میرا اپن چیلنج ہے آج یہ نو ہولز بار موسین چینل کی توسط جس کا دل کرتا ہے حق کا ساتھ دے سچ کا ساتھ دے آج کے بعد آپ کا موسین علی چینل پہ سٹریٹ سپورٹس سٹریٹ فرم دہ ہارٹ ڈریکٹ دہ ہارٹ اس چینل پہ تمام پولٹکس پہ بات ہوگی اس چینل پہ ان جیسے مادر پدر ازاد جن کے ڈی اے نو کا پتہ نہیں ہے جن کی ماں بہنیں بیٹیوں کا پتہ نہیں ہے جن کے اپنے شکلوں پہ گد کی طرح سور سے زیادہ بورے یہ لوگ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہ مسلمان ہے اور نہ یہ ہندو ہے یہ غلازت کی پیداوار ہے اور ان کے اوپر پتہ نہیں کون کون چڑھتا رہا ہے ابھی موسین علی یا بیٹ کے اس کو کہہ رہا ہے بہن بیج اگر شکایت آگی یا تجھے پورا نہ محسوس ہوا کل تجھے دکھا بھی دوں گا کہ کتنا بڑا راڈ ہے اور کتنا سرخ ہے تو پھر تجھے پتہ لگے گا کہ تیری باجی اور تیرے پہ جو چڑھاتا سہی چڑھاتا بہت جلد اخوانستان سے جو لوگ میں ساتھ 30 سال رہے ہیں ان کو بھی آپ کے پاس لائیں گے میں پرائم مینسٹر نرہندر مودی صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بریج بوشن جیسے بہت آپ کو مل جائیں گے لیکن ریسلرز وہ آپ کے بچے ہیں انہوں نے ورن لیول پہ انڈیا کو نام دیا ہے ان کا خون نہیں ہے وہ خون نہیں ہے وہ ایک بہت بڑی شرمندگی ہے ایسا نہ کریں آپ ایک سپورٹس لیونگ ہے لاکھوں کروڑوں ہزاروں کروڑ آپ لگا رہے ہیں سپورٹس انسٹرکچر پہ جس کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو بچوں کو ساتھ دیں میں تمام دوستوں کا ہاتھ جوڑ کے شکریہ دا کرتا ہوں جو سچ اور حق کا ساتھ دیتے ہیں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ایک مرتبہ پھر اوپن نہیں کہتا ہوں اگر ہاتھ تک میری کوئی بھی بات چاہے وہ آپ کو آرمی کے والے سے ہے ملک کے والے سے میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی میں مہوی مانگتا ہوں اور دل سے کہتا ہوں کہ مجھے مجبور نہ کریں کہ میرے اندر کا ایک ویشی مانسٹر جاگ جائے لیکن پھر بھی کبھی بھی آپ کے ملک کی یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ڈسسپیکٹ نہیں ہمارے خون میں نہیں ہے ہمارے والدین نے نہیں سکھایا کہ ہم ڈسسپیکٹ کریں لیکن گلی ملے کے حوارہ جو کتے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ جواب نہیں دیں گے گلی بدلیں گے تو وہ دوسری گلی میں آئیں گے اور کتے کی ایک خسلت ہوتی ہے چاہے ہوا رہی ہو اسی طرح کا ہو جس کی بہن آ رہی ہے رات میرے پاس اس کی طرح بھی ہو خان بھائی پتھانوں کے نام پہ یہ کلنک ہے میں تمام پتھانوں سے ہاتھ جوڑ کے ماوی مانگتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرا بھی پتا کریں اس کا بھی پتا کریں کہ کون نسلی ہے اور کون بدنسل ہے جو آپ کہیں خوانستان کا نہیں ہوا پاکستان کا نہیں ہوا ہمارے چڑھتا رہے پورا پورا لیتے رہے اور آپ کو کہتا ہے پاکستان کو گلیاں دیتا ہے وہ آپ کا دوست ہوگا دوستو پاکستان کے بارے میں یہ جو پھیلاتے ہیں آپ کو میں کہتا ہوں آپ آئیں اور پاکستان کو چیک کریں کہ پاکستان کیا ہے تو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا ریاکشن ویراد کوہلی اور نوین الحق کے بیچ ہوئی لڑائی پر پاکستانی میڈیا کے مطابق افغانی کھلاڑیوں نے انڈیا اور پاکستان سے کرکٹ کھیلنا سیکھا ہے اور ان کے ساتھ ہی بدتمیزی کرنے پر اتر آئے ہیں آپ اس لڑائی میں کس کو سپورٹ کر رہے ہو کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائیں